بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرگزات اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہترم ساتھیو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کھانے پینے کے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں خوراک اور پانی دونوں کی کمی پوری کرنے کی صلحیت ہوتی ہے اور انہی میں سے ایک ہے تربوس جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں پر آج کی یہ ویڈیو جو خاص طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ رمضان کریم میں افتاری کے وقت روزہ کھولنے والے جب تربوس کھاتے ہیں تو وہ خاص طور پر ویڈیو ضرور دیکھیں یہ بہت بڑی خبر ہے جو ہم دینے جا رہے ہیں کیونکہ تربوس کو اگر صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کی ہوتے ہیں بے شمار نقصانات کے انسان سوچ بھی نہیں سکتا موت کی دھانے تک بھی پہنچ سکتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے دیکھنا ہے غور کرنا ہے حدیث مبارکہ کے ساتھ ہم ویڈیو پیش کر رہے ہیں گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل سیدہ دین کورنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور لاٹفیکشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ساتھی اور رمضان کریم کا مہینہ اپنی بہار و کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے اور موسمِ گرمہ کا بھی آغاز ہو چکا ہے اب اس شدید گرمی میں ہر کسی کو ایسی غزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو جسم کو تھنڈا رکھ سکے اور پانی کی کمی کو بھی نہ ہونے دیں جسم میں پانی کی کمی کو مناسب مقدار میں رکھنے کے لیے تربوز سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اس کی تھنڈی تاثیر ہے اور اس پر موجود وائٹیمن بی جسم میں تھکاوٹ کا احساس کم کرتا ہے اور انسان کو ترو تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے لیکن حدیث مبارکہ کے روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تربوز کو اگر صحیح طرح سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کے بہت نقصانات بھی ہو سکتے ہیں یا تک کہ انسان موت کے موں میں بھی پہنچ سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں اور آپ کے سامنے حدیثیں پیش کریں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کومنٹ باکس میں اپنا اصل نام لکھیں اور ہمارے پاس اجتماعی دعا ہوتی ہے ہمارے گھر کے بڑے بزرگ دعا کرتے ہیں اور ایک کے لیے تو آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں یا تک کہ دودھے پاک کی تذبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں رمضان کریم کے مہینے میں آپ جتنی تعداد میں دورت پاک پڑھ رہے ہیں وہ تعداد آپ کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے اب آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور خجور ملا کر کھاتے اور فرماتے ہیں ہم اس خجور کی گرمی کو اس تربوز کی تھنڈک کے ساتھ اور اس تربوز کی تھنڈک کو اس خجور کی گرمی کے ساتھ توڑتے ہیں بہاوالا ابودعود جل نمبر تین صفحہ نمبر 508 اس حدیث مبارکہ میں گرمی دور کرنے کے لیے تربوز کا شربت بھی پیا جاتا ہے اس بات کی طرف ترغیب دلائے گئی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے تربوز کسرس سے کھانا گردوں کے در سے نجات کا باعث ہے تربوز جسم کے دمام آزا کو قوت پہنچاتا ہے تربوز کا شربت دل کو تازگی دیتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی گرمی کو ختم کرنے میں تربوز بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے لیکن جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ تربوز کو اگر احتیاط سے نہ کھایا جائے تو پھر گربر ہو سکتی ہے اور وہ گربر یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا بساوقات حیزے کا باعث اور سخت نقصان دے ہو سکتا ہے یعنی آپ کو فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے الٹیاں ہو سکتی ہیں اب یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کرتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کے ساتھ خجور کو ملا کر کھانے کی کیوں تلقین فرمائی ہو اور آپ کیوں اس طرح نوش فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ تربوز کی سردی کو خجور کی گرمی کے ساتھ ملا کر ختم کیا جاتا یعنی اگر دونوں چیزیں گرم ہوگی تو نقصان پہنچے گا اور اگر ایک چیز ٹھنڈی ہوئی تو وہ بھی ہمارے جسم میں بہت سی تبدیلیں لاسکتی ہیں اور ایک چیز اگر بہت زیادہ گرم ہے تو وہ بھی اس علاقے کے حساب سے ہمارے جسم میں بہت سی تبدیلیں لاسکتی ہیں یعنی ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر روزہ کھلتے وقت رمضان کریم میں گرمی کے شدید موسم میں تربوز کے ساتھ خجور نوش فرماتے اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ خجور کو خالی پیٹ کھانا چاہیے پیٹ اگر بھرا ہوا ہو تو آپ خجور کو ہرگز تناول نہ فرمائیے فرمایا گیا ہے کہ صبح نہار مو کھانا پہتر ہے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تقریباً بارہ سولہ گھنٹے ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک اس کا مطلب کہ اگر ہم شروعات ہی تربوز سے کریں تو یہ ہمارے لئے بہترین ہیں ہاں ساتھ ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ یہ کالا نمک چھڑک لیں تو اس کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے ہم عموماً کیا غلطی کرتے ہیں تربوز کو ایسے ہی پکڑا اور کسی وقت بھی کھا لیا رات کو کھا لیا دوپیر کو کھا لیا مطلب کھانے کے فوراً بعد کھا لیا کھانے کے فوراً بعد تربوز بلکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بھاری ہوتا ہے اور حضم دیر سے ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر سرد ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا میدہ گرمی میں آ جاتا ہے اور اوپر سے تربوز کھا کر میدہ سردی اور گرمی کا شکار ہو کر سوس پڑ جاتا ہے اور اس سے کبھی کبھی حیضہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے الٹی ہو جاتی ہے اور وہی بات کہ ہمارے لئے یہ نقصان دیر ثابت ہوتا ہے اور ساتھیو کیا خوب کہنے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے صرف یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہم نے اسلام کو سیکھا بلکہ ساتھ ساتھ اس میں بات ہو رہی ہے ٹپ کی بھی سائنس کی بھی اور ٹپ میں یہ ٹو نوی میں جگر کو سب سے زیادہ خون میں اثر کرنے والا جو شربت ہے وہ شربت ہے فولات کا یعنی آئرن کا اور تربوز میں آئرن سب سے زیادہ ہوتا ہے اس سے تربوز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے یہاں پر آپ کے معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہ کیا صرف خجور کے ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کو نوش فرمایا نہیں ایسا نہیں آپ اس کے لئے یہ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور پسندیدہ غزاؤں میں تربوز کا شمار بھی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز تناول فرمایا یعنی نوش فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں تربوز ایک کھانا بھی ہے اور مشروب بھی ہے یعنی شربت بھی اسے ریحان خوشبودار تلسی کے ساتھ استعمال کرو تو یہ مسانہ دھوکر صاف کر دیتا ہے پیٹ کی صفائی کرتا ہے چہرے کو نکھارتا ہے حضرت سحال بن سعاد السعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے اس کے علاوہ مرد و عورتوں میں جو بیماریاں پائے جاتی ہیں وہ بھی دور کرتا ہے یہ تربوز لیکن وہی بات کہ ایک وقت میں زیادہ نہ کھائیں اگر آپ نے سہری میں کھایا تو پورے دن تو وقفہ آ گیا پھر آپ افتاری میں کھائیے لیکن لگاتار نہ کھائیے کیونکہ یہ غزہ بھی ہے اور یہ شربت بھی ہے یہ دوا بھی ہے کھانے کے ساتھ ہرگز اس کو تناول نہ کیجئے بس یہ احتیاطیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہی تربوز ہمارے لیے ہماری بیماری کو دور کرنے کا سبب بن جائے گا لیکن اگر ہم ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام سے مشورہ کرتے ہوئے ان پھلوں کا استعمال کریں خاص طور پر تربوز کا تو ہمیں فائدہ پہنچے گا نہ کہ نقصان یہ بہت ہی اہم خبر ہے جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں تو آپ نے صدقی جاری کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنا خیال رکھئے